میرے والد صاحب برگیڈی جعوید اکرم ایک پچھتر سال کے شخص ہیں جنہوں نے تیس سال اس پوج کی نوکری کی انہوں نے بیس سال سیاست کی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے بیسکلی ان کو پچاس سال ہو گئے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ شاید وہ ان کے کوئی ایسے کرپشن کے کیسز نہیں تھے کہ ان کو پریس کانفرنس پر مجبور کیا جاتا انہوں نے بیسکلی نو مہی کو وہ چھ بجے تک اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا وہ صبح سی ایم ایچ ہو کے آئے تھے میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ وہ چھ بجے اپنے گھر میں تھے جب کچھ بہت کچھ ہو چکا تھا جنہ ہاؤس میں بہرحال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں شواہد کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں اور وہ پچھلے ایک سال سے اپنا یہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف راہ تک رہے ہیں اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹیلیکچولی اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ نے دوہزار پنگرہ میں آپ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے باوجود اے پی ایس کے سانے کے دہشت گردوں کی ملٹری ٹرائل بھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ایون دو اس میں کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکی تھی اس بات کے باوجود اب ایک سال ہونے کو ہے آپ نہ یہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں نہ خود کر رہے ہیں نہ آپ بنچ کانسٹیوٹ کرنے دے رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے بہت مہتمانہ گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے گرمیوں کے چھٹیوں سے پہلے اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ججز کو اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں یہ بہت ہی سمپل ریکویسٹ ہے فیملیز کی طرف سے اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جائے آپ نے فیصلہ کرنے ہیں کہ آپ نے جسٹس کورنیلیس کی لیگسی چھوڑ کے جانی ہے یا جسٹس منیر کی یہ آپ نے فیصلہ کرنے ہیں میرا نام مہر ہے میرے کزن امیاباد فروض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نو مائی کے سب سے پہلے جو ہے وہ قیدی ہیں نو مائی کی شام کوئی ان کو ناحق قید میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایک بچہ جو ہے اس ملک کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے ان کی بیوی جو ہے اس وقت ایک انتہائی شدید منٹل ٹراؤما سے گزر رہی ہے ان کے جو تین بچے ہیں وہ روز صبح اٹھتے ہیں اپنے والد کی راہ دیکھتے ہیں کہ کاش قانون کا دروازہ کھلے گا آئین کا دروازہ کھلے گا عدالتوں کا دروازہ کھلے گا اور بینچ بنے گا اور ان کے بابا کی رہائی ممکن ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا میں اس ملک میں جتنے بھی آئینوں قانون کے ادارے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کو اتنا نہ ستایا جائے کہ اس سے ایک بچہ بھی چھین لیا جائے اس کے بعد اس کے جو تین بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی اسی منٹل ٹراؤما سے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ایک انتہائی منٹل ٹراؤما سے گزر رہی ہے وہ بہت بیمار رہتی ہیں میاں عباد فاروق کو اس قدر حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرو دیکھیں دہشتگردی کی دفاعیں اگر لگانی ہیں آپ لوگوں نے دہشتگردی کی دفاعیں کور کمانڈر ہاؤس کے روڈز پہ چلنے سے تو کوئی دہشتگرد نہیں ہو جاتا نا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ جو بھی دکھائی گئی ہیں اس میں بھی ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ تو میری چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدہ جلد یہ بینچ بنائے کیونکہ اس قدر شدید گرمی میں رکھا گیا ہے ان سب کو جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو اتنی شدید گرمی میں رکھا گیا ہے کہ ملاقات کرنے گیا تھا اس دن دو گھنٹے وہاں پہ مجھے ویٹ کروایا گیا اور دو گھنٹوں میں لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ تو آپ یہ سوچیں ہمیں تو پھر جو ہے وہ کھول کے رکھا گیا ان کو اس قدر برے حالات میں رکھا گیا کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کھلے عام کی جا رہی ہے ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں میاں عباد فاروق ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا اگر آپ ہر محبے وطن پاکستانی کو کچھ کرنے کی یہ سزا دیں گے تو کل کو کوئی محبے وطن پاکستانی پاکستان میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو میری یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنے بھی ملٹری کسٹیڈی میں لوگ ہیں اگر ان پہ کوئی سزا اگر ان کو ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اگر ان وہ کنوکٹیڈ ہیں تو ان کو سزا دیں اور ان کو سیویل کوٹس میں لے کے آئے نا سیویل جو لوگ ہیں ان کو سیویل کوٹس ان کے لئے بنائے گئے ہیں ان کے حقوق ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سیویل کوٹس دیکھیں ملٹری کوٹس میں ملٹری لوگوں کے ٹرائلز دیکھے جاتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سزا دی جانی ہے یا اگر ان کو رہا کیا جانا ہے تو وہ جلدہ جلد کیا جائے کیونکہ تیرہ سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے ججز کو بھی جو ہے وہ گرمی لگتی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیز جچس آف پاکستان سے کہ جلدہ جلد اس کا بینچ بنایا جائے چھٹیوں سے پہلے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھر آسکے اپنے پیاروں کے پاس اپنے بچوں سے مل سکیں جو مائے ہیں وہ اپنے بچوں سے مل سکیں جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں سے مل سکیں میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدہ جلد انصاف کا بول بالا ہو